لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے دنوں یہ سوال آیا تھا میں اس سوال کا جواب نہیں دے پایا تھا کہ مرنے کے بعد روح کہا رہتی ہے اس پر تو ہم نے بہت بات کی تو ایک سوال اس سے متعلق آیا کہ بھئی بعض روحیں تو مومنین کی ہوتی ہیں اور بعض مسلمانوں کی ہوتی ہیں بعض کافروں کی ہوتی ہیں تو ان یہ روحوں کے کیا الگ الگ مقام ہے رہنے کے علیین میں سجین میں جاتی ہیں جس پر ہم نے بات کی اس کے علاوہ بھی کیا کوئی مقام ہے جہاں پہ روحیں رہتی ہیں تو ایمان و عمل کے اعتبار سے ہر ایک روح کے لیے الگ جگہ مقرر ہے قیامت آنے تک وہیں رہے گی کسی کی جگہ ارش کے نیچے ہے اور کسی کی آلہ الگین میں ہے اور کسی کی زمزم شریف پر کسی کی جگہ اس کی قبر پر ہے اور کافروں کی روح قید رہتی ہے کسی کی چاہے برہوت میں کسی کی سجین میں کسی کی مرگھٹ یا قبر پر تو مختلف جگہ ہیں جہاں پہ یہ روح رہتی ہیں تو کوئی ایک جگہ خاص نہیں ہے یہ مقام کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ کس کی کہاں رہے گی اچھا ساتھ ساتھ کچھ اور باتیں بھی آپ کو بتاتا چلوں یہ آلہ الگین کیا ہوتا ہے یہ جنت کے نہایت بلند و بالا مکانات ہیں ان کو کہتے آلہ الگین اسی طرح اگر کوئی یہ پوچھے کہ بھئی چاہے برہوت کہاں پر ہے میں نے بتا تو دیا آپ کو لیکن یہ یمن میں واقع ایک کواں ہے چاہے برہوت اسی طرح کوئی پوچھے کہ بھئی یہ سجین کیا ہے اس پر تو میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں مختصرا جہنم کی ایک وادی ہے اور مرگھٹ کیا ہے یا قبر تو بھئی اس سے براد یہ کہ جہاں ہندو مردے جلاتے ہیں ان کی روحیں جو ہیں پھر اہتا نہیں کہ وہاں آتمائیں بھٹکتی رہتی ہیں یہ آتمائیں بھٹکنے کا چکر کوئی نہیں ہوتا یہ قید ہوتی ہیں اور یہ عذاب دیا جاتا ہے انہیں اور یہ عذاب میں ہوتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ محفوظ رکھے اللہ محفوظ رکھے ہر برے وقت سے تو بھئی دیکھیں جسم جو ہے نا وہ گھل جائے جل جائے ختم ہو جائے بارحال روح جو ہے وہ باقی رہتے ہیں اور جس حال میں بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو اپنے بدن سے ایک طرح کا لگاؤ رکھتی ہے بدن کی تکلیف اسے بھی ہوتی ہے اور یہ جو آپ بدن دیکھتے ہیں نا عالم برزخ والا اور معاملہ ہے عالم برزخ یوں ظاہری معاملات نہیں ہیں اس کے وہ آپ کی فہم سے پرشیدہ معاملات ہیں لیکن وہاں پر بھی ایک بدنی شکل ہے اور روح کا اس بدنی شکل سے تعلق ہے یہ ظاہر والا بدن تو تم جلا دیتے ہو لیکن وہ عالم برزخ والا بدن رہتا ہے اور اس کے اندر کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے تو بدن آرام پاتا ہے تو روح کو آرام پہنچتا ہے اسی طرح جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتی ہے پہچانتی ہے اس کی بات سنتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے طریقے سے نہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور مسلمان کی نظبت تو حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے کہ جہاں چاہے جائے حضرت شاہد العزیز رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں بلکہ سب جگہ برابر ہے اس لیے جو مانے کہ مرنے کے بعد روح مٹ جاتی ہے وہ بد مذہب ہے مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کی بولی عوام جن اور انسانوں کے سوا حیوانات سنتے بھی ہیں دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے مومن کو اس طرح کے جیسے ماں بچے کو اور کافر کو اس طرح کے ادھر ادھر کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہے جب لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں تو مردہ ان کی جوتوں کی آواز سنتا ہے یہ تمام معاملات جو ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ آتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دو اگر کسی کو سوال ہوگے برزخ کیا ہے اس پر ایک سیریز موجود ہے جس پر ہم کام بھی کرتے رہتے ہیں لیکن بھائی دیکھیں برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں مرنے کے بعد سے قیامت آنے تک تمام انسان اور جنوں کو حضب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فروادتے ہیں احیاء العلوم الدین میں کتاب ذکر الموت وما بعد ہو بے کہ دلیل عقلی اور آیتیں اور حدیثیں اس پر گواہ ناطق ہیں کہ موت کے معنی ہے صرف حالت کا بدل جانا اور روح کا باقی رہنا بدن سے الگ ہونے کے بعد خواہ اذاب میں رہے یا نعمت میں اور مفارقت بدن کے معنی ہیں کہ اس کے تصرف کا انقیطہ کہ بدن میں اس کی طاعت کی قابلیت نہ رہی اور یہی امام اپنے رسالہ لدنیا میں فرماتے ہیں کہ وَهَذَا الرُّوحُ لَا يَمُوْتَ بِمَوْتِ الْبَدْنِ یعنی یہ روح بدن کے مرنے سے مرتی نہیں تو مجموعہ رسائل الامام الغزالی الرسالہ اللدنیا صفحہ نمبر دو سو چھبیس اس میں سے بہت ساری باتیں میں مختلف دروس میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں تو یہاں پر ان کو میں یک جا کر رہا ہوں اس لئے اختصار سے میں نے بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تاکہ یہ ساری باتیں ایک جگہ جواہ ہو جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں